تو آج کے ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ بات سکت کرنے جا رہے ہیں ایکسٹرنل پیوٹ ٹیبل تو ایکسٹرنل پیوٹ ٹیبل میں ہم ڈسکرس کریں گے کیا بینفیٹ ہے کیا اس کی نقشان ہے وغیر وغیر سب سے پہلے جانئے کہ ہم ایکسٹرنل پیوٹ ٹیبل لگانے کا ریجن ہی کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا ریجن ہوتا ہے وہ پرولم ہوتی ہے جیسے میں آپ کو کل بتایا تھا کہ اگر ہم نے اس ڈیٹا پہ پیوٹ لگا لیا کل کے لیٹ میں ڈیٹا اگر نیچے انگریز ہوتا ہے تو پھر ہمیں بار بار پیوٹ میں جا کے ڈیٹا رینز کو سورس کو چیلز کرنا پڑتا ہے جیسے کل ہم نے تارگیٹ پہ کیا تھا ٹھیک ہے سر سمیر جی کل دیکھا تھا تارگیٹ پہ نا سر تو اس کا سلوشن گیا اس کے دو سلوشن ہیں پہلا سلوشن ہے کہ ٹیپل کو آپ یہاں ڈیٹا کو ٹیپل فارمٹ میں ڈالیں ٹیپل فارمٹ میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے ٹیپل فارمٹ میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کرکے دیویے میں کوئی یہاں انتری کرتا ہوں تو ٹیپل اس کو اٹومیٹکلی اس پارمٹ میں ڈالیتا ہے اسے دیکھیں آٹومیٹک آگے نظر ٹھیک ہے تو پیوٹ میں ہم کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی لیکن جب کافی پیس کرتے ہیں تو پیوٹ آپ کا ایک تیبل کام نہیں کرتا ہے دوسرا طریقہ اپناتے ہیں ہم اپناتے ہیں ایکسٹرنل پیوٹ مطلب ہے مطلب ہے کہ ایک نئی سیٹ پہ ہم جاتے ہیں اور جہاں ہمیں پیوٹ لگانا ہے وہاں پہ پیوٹ ٹیبل پہ آتے ہیں یوز ایکسٹرنل ڈیٹا سوٹ یوز ایکسٹرنل ڈیٹا سوٹ اس میں ہم یوز سلیکٹ کرتے ہیں چوز کنیکشن براوز کور مور اور جہاں آپ کا فائل سیل ہے اس لکیشن میں آپ چلے جائے جسے مجھے یہاں سہے ہمارا دیٹا ہم نے اس کو اوپن کر دیدے ہیں اب اس بھی کیا ہے کہ ایک بار میں ایک ہی سیٹ سے پیوٹ لگے گا سیٹ کو سلیکٹ کلیں گے ملک ایک 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 اوک اب میرا پیوٹ لگ چکا ہے اوکی سر میں نے یہاں پہ نیم بھی بیا اور یہاں میں ہم نے دی دی اپنی قوانٹیٹی اب میں اپنے دیٹا میں اپنے پیورٹ دیٹا میں یہاں کوئی ڈیٹا انٹی کرتا ہوں یا کوپی پیس کرتا ہوں اور یہاں پہ نیا نام ڈال دیا اب مجھے اپنے پیورٹ کو دکھ ریس کرنا آگیا تھا سنیل جی سمجھ میں آپ کو کیسے لگا ہے میں نے اس کی بھی ایک پرولم ہے پرولم ہے کہ صرف اور وہ کو قدر کرتا کولن کو نہیں جیسے میں نے مان لی تھی میں نے یہاں پہ ایک کر دیا ریٹ کر دیا یہاں پہ یہاں پہ تی ریٹ کر دیا تانسپورٹ ریٹ یہاں پہ ایک نیا کولن ایڈ کر دیا اور پھر اس کو نیچے کے طرف ڈریک دیا تب یہاں ریٹ کرنے پہ یہاں پہ نیا ڈریک دیا نہیں ہوا تو جب ایک سمجھ پہ بڑھ دیو لگاتے ہیں تو اسی وہ ڈیٹا کو ہی اپ ڈیڈ کرتا ہے آپ کے کولن فیلڈ کو اپ ڈیڈ نہیں کرتا ہے اب کوشٹن یہاں پہ آتا ہے کہ ہمیں کولن پہ بھی کام کرنے تو کیا کرے اس کے لئے تو اس کے لئے ہمیںَ آآł offset پہ نہ ہی اے لگا دیا اور ہم نے پورے کولن کو کاؤنٹ کر لیا اور پھر ورس میں بھی ہم نے یہاں پہ کاؤنٹ لگایا اور پورے کاؤنٹ اے لگایا اور پورے کولن کو کاؤنٹ کر لیا پھر یہ جو آپسٹ کیا کرتا ہے کہ جتنا رو اینڈ کولن ہوگا اس کی حساب سے رینڈ کریے کرے گا کیا کرے گا رینڈ لیکن اس کو ہمیں ایسے ہی رکھنا ہے اس کو فریز کرنا بنے گا ہم نے اس کو فریز کیا فریز کر کے اس کو کوپی کرنا ہے ہمیں اور ہمیں ڈیفائن نیم پہ جانا ہے کہاں پہ جانا ہے ڈیفائن نیم اور یہاں پہ ایک نیا نام بنا دیا ڈیٹا اور اس نیچے جو ہے ہم نے وہ فارمولا پیس کر دیا اب میں جب پیوت لگاؤں گا تو پیوت لگاتے سمیں ہمیں یہاں رینڈ میں ڈیٹا رینڈ میں جب سے ڈیٹا لکھ جانا ہے پیوت آ لیا ہے اب میں اسے کوئی بھی نیا کولن ایڈ کرتا ہوں جیسے میں یہاں پہ ایماؤنٹ کر دیتا ہوں ایماؤنٹ ایماؤنٹ میں کوانٹیٹی ملٹیپلائی بائی ریٹ اور نیچے جیک کرتا ہوں اب آپ دیکھیں گے پیوت پہ جیسے میں ریفریش کروں گا نیچے ریٹ کے نیچے ایماؤنٹ آ گیا تھا پھر رو اینڈ کولنم دونوں کو اپڈیٹ کرے گا ایماؤنٹ کا ایماؤنٹ سمجھنا ہے آپ کو کی نہیں سر ایماؤنٹ سمجھا جاتا ہوں کیا کیا ہم نے ایماؤنٹ میں کام ہوتا ہے جو بھی رین تر کولنم دیتے ہیں اس کا ایڈریس منانا ہم نے بلا کہ میرا ڈیٹا ایون سے سٹارٹ ہے اس میں جیرو رو جیرو کولنم میں اس کی کولنم سے شروع ہو گیا دیٹا اس کے بعد ہم نے بلا کی اس کی ہائٹ دیٹا کی ہائٹ لنبائی جو ہے ہم نے بھی ایک کاؤنٹ ہم نے بولا کہ جس میں کولنم میں ہمارے بیلو ڈالے ہیں اتنا دیٹا کی لنبائی ہے اور چورائی بیٹس ہم نے اتنا بولا جسنا ہمارا کولنم کا ہیڈنگ ہے دونوں کے لئے ایماؤنٹیں لگا تو اٹومیٹک سے دیکھیں وہ دیٹا ایماؤنٹ کر رہا یہ تو تھی ہماری دیٹا سیم سیٹ پہ یہ ہمارا سیم سیٹ پہ بٹ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں انوہدر سیٹ پہ چاہیے ہو اب کیوں چاہیے ہوتی ہے اس کے دو ریجن ہیں پہلی ریجن کی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے پاس دیٹا ہوتا ہے وہ کافی بڑا دیٹا ہوتا ہے جب بھی ہم اس فائل کو کھولتے ہیں تو کافی ہنگ کرتا ہے وہ کالیکلیٹنگ 30% ایسے وہ پرشنٹیز دکھانے لگتا ہے اور جب بھی اس میں کچھ کرتے ہیں تو سلو ہی ورک کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم فائل کو کھولنا ہی نہیں چاہتے فائل کو بنا کھولے ہم اس میں لگائیں تاکہ فائل اوپن ہونے کے جو ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم سے ہمارا بچت ہو جائے اور جب ہم کام کریں گے تو فارس ورک کرے گا اوکی سر اب اس میں دوسرا ریجن آتا ہے سیکیورٹ ریجن مطلع آپ نے جو ڈیٹا فائل یوز کر رہے ہے اوڈیٹا فائل اچھا ایک سیکیور ڈیٹا ہے لیکن اس پہ 8-10 لوگ کام کھول ہیں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ 8-10 لوگ اس ڈیٹا کو ایڈیٹ موڈ میں کھول لیں اس ڈیٹا کے اوپر کسی طرح کا ایڈیشن کرے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹا ڈیٹا جو ہے سب دیکھ سکے ایڈیشن نہ سکے ٹھیک ہے تو کیا کرنگ اس کے لئے اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک انوضر فائل میں جائیں گے انسورٹ میں آتے ہیں پیورٹ ٹیبل چوز ایک سرنل ڈیٹا سورس چوز کنیکشن براوز پور مور اور پھر یہاں پہ ہم انوضر فائل لگتے ہیں دیکھیں فائل پڑا ہے ڈاکومنٹ کے اندر اور ہم ایک نیا پیورٹ لگا رہے بک ورن پہ سیٹ کو سلیکٹ کیا اور ایک اور آپ کا پیورٹ لگ گیا اب اس جو مجی کرنا کیجئے ٹھیک سر ٹھیک سر کے metres موسیقا 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 ملٹیپل شیٹ بڑی ہوں تب اگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو ہم ایکسٹرنل لگے ملٹیپل شیٹ بڑی ہوں تباہ ملٹیپل شیٹ بڑی ہوں تباہ ملٹیپل شیٹ بڑی ہوں ملٹیپل شیٹ بڑی ہوں تباہ ملٹیپل شیٹ بڑی ہوں تباہ ملٹیپل شیٹ بڑی ہوں ملٹیپل شیٹ بڑی ہوں تباہ ملٹیپل شیٹ بڑی ہوں تباہ ملٹیپل شیٹ بڑی ہوں حلو تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا MS Access سے پڑھا ہوا ہے ہمارا MS Access سے پڑھا ہوا ہے اور MS Access سے ہمیں data کو لینا ہے تو کیسے لیں تو ہمیں pivot table پہ جانا ہے choose connections browser phone جیسے آپ نے excel کو select کیا تھا اور اسی طریقے سے آپ select کریں گے اپنے access file کو حالکہ اس میں access سے کوئی file نہیں ہے یہ کوئی access سے file create کر لیں میں ابھی just window لیا آپ نے بنایا ہے سر اس لیے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مجھے data چاہیے تو میں نے amount کو رکھا value میں double click کیا data آگیا ہے تو کوپی کرتا ہوں اور اچھ اس میں ڈال دیتا ہوں اب اس کو ہم یہاں سے save کر دیتے ہیں اب مجھے access میں data پڑا ہوا ہے اور اس کا pivot لگا رہا ہے سو یہاں پہ پڑا ہوا ہے سو یہاں پہ ہم اپنا اب ایکشس file کو select کر دیتے ہیں then open اب یہاں پہ توائس کے لیے نہیں بولا اچھا مطلب نہیں ایسا کوئی حسد کی نہیں ہے کہ چوائس کے لیے نہیں بولتا ہے ایکشس میں کسی میں چوائس بولتا ہے بہت کیا ہے کہ ایکشس میں اس کو slightest ایک ہی table ملا ہے تو چوائس اس میں نہیں بولا کہ ایک ہی table میں ہے چوائس کیا کرنا سر اس کو یہاں پہ کھر دیتے ہیں آپ کے یہاں پہ اس کے علاوہ اگر اوڈکل ہے اسکل ہے وہ بھی کر سکتے لیکن تو کر کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ میرا یہ نیا وینڈو ہے اس میں اسے دلی رہی ہے اخلاف میں ویکن میں ڈالوں گا تو فکر ہوں تو یہ کہتے کریں گے آپ کو جانا ہوگا اگر آپ کو کسی فائل کا پتہ نہیں چلا ہے کہ یہ فائل کا کیسے کنیکٹ کرے گا تو اس کی پوری پاس کو یہاں پہ پیچھ دیں تو آپ کا پیوٹ سے کنیکٹ ہو جائے گا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے مان لیں یہ کہ کسی انٹرنیٹ کی ایسٹی پی سے جو انٹرنیٹ ہے اس کا ایسٹی پی سے مجھے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے تو بار بار فائل ڈاؤنلوڈ کرتے سکر کرنا پڑتا ہے تو ہم نے کہا کہ ڈاؤنلوڈ کیا اور ڈاؤنلوڈ کرتے سمیں میں نے اس لنک کو کاپی کر دیا اور پیوٹ لگاتے سمیں ہم نے کہا کیا یہاں انسٹ پیوٹ ڈاؤنلوڈ کرتے سمیں کنیکٹ ہو جائے گا اور میرا ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ جائے گا دیکھ گی co اچھا لی میں ایمیل سے کر دیا تھا یہاں پہ لوگن ڈیا مانگ رہا ہے 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 اس میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھتا ہے اور ڈالیں گے بداؤر سائن ہوتا ہے وہ آپ کر لیتا ہے آپ کر دیکھئے گا لیکن اسے دیکھت کر رہا ہے لیکن اس کی ڈالوڈنگ برہا ہے اس کا آم سے کل سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ügen ٹھیک ہے ٹھیک حجم تو کوئی ڈاؤوٹ ہے کوششن ہے تو بتائیے سر اب یہاں پیج ہے آپ کا 2007 تک کا پیوٹ ٹیبل کمپلیٹ ہوتا ہے پیٹر 2007 تک کا پیوٹ ٹیبل آپ کا کمپلیٹ ہو جانتا ہے میکنی میرے سرس میکنی 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 تو اب آپ کے پاس اگلا آتا ہے اگلا آتا ہے آپ کا اس کا چاہاں بلتے اس کو 2013-19 کا جو ہے ایکسل آتا ہے